بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر Welcome to info at عادل ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ابن البار کسے کہتے ہیں؟ ترکی کا قومی جانور بھیڑیا ہی کیوں ہے؟ اور ترک لوگ بھیڑیے سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ بھیڑیے کو نیک بیٹا کیوں کہا جاتا ہے؟ بھیڑیہ اپنی ماں اور بہن کو کیسے پہچان لیتا ہے؟ اور ترک اور منگول بھیڑیے کی کھال کو سر پر کیوں رکھتے تھے؟ بھیڑیہ جنات کو کیسے مارتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور ہم آپ کو بتائیں گے بھیڑیے کی چند ایسی صفات اور خصوصیات جو جانوروں میں تو کیا انسانوں میں بھی نایاب ہوتی جا رہی ہیں نظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی نظرین بھیڑیہ ترکی کا قومی جانور ہے اور ترک لوگ بھیڑیے سے بہت پیار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی بھیڑیے سے تشبیح دے کر باہمت بناتے ہیں بھیڑیے کو عربی میں ابنِ البار کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹا کیونکہ بھیڑیے کے والدین جب بوڑے ہو جاتے ہیں تو بچہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے نظرین بھیڑیہ واحد جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا بھیڑیہ واحد جانور ہے جو کسی کا غلام نہیں بنتا جبکہ شیر سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے بھیڑیہ کبھی مردار نہیں کھاتا اور یہی جنگل کے بادشاہ کا طریقہ ہے اور نہ ہی بھیڑیہ محرم موننس پر جھانتا ہے یعنی باقی جانوروں سے بلکل مختلف آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اگرچہ جانور ہے مگر اس کے باوجود بھیڑیہ اپنی ماں اور بہن کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں بھیڑیہ اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور موننس سے تعلق قائم نہیں کرتا اور اسی طرح موننس بھی بھیڑیے کے ساتھ وفاداری کرتی ہے بھیڑیہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کی ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں جوڑے میں سے اگر کوئی مر جائے تو دوسرا مرنے والی جگہ پر کم از کم تین ماں کھڑا ہو کر افسوس کرتا ہے بھیڑیے کی بہترین صفات میں بہادری، وفاداری، خودداری اور والدین سے حسن سلوک مشہور ہیں نظرین بھیڑیے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ یوں گروپ میں چلتے ہیں کہ سب سے آگے چلنے والے بوڑے اور بیمار بھیڑیے ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر پانچ منتخب جانور جو بوڑے بیمار بھیڑیوں کے ساتھ فرسٹ ایڈ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے طاقتور دشمن کے حملے کا دفاع کرنے والے چالاک اور چاک و چوبند بھیڑیے ہوتے ہیں درمیان میں باقی عام بھیڑیے ہوتے ہیں سب سے آخر میں بھیڑیوں کا منتخب کردہ قائد ہوتا ہے جو سب کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے غافل تو نہیں اور ہر طرف سے دشمن کا خیال رکھتا ہے اس کو عربی میں الف یا الفہ کہتے ہیں یعنی اکیلہ ہزار کے برابر ایک سبق جو ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ بھیڑیے بھی اپنا بہترین خیرخہ قائد منتخب کرتے ہیں اسی لیے ترک اور منگول بھیڑیے سے پیار کرتے ہیں اور یہ ترک و منگول کا قومی جانور ہے نظرین ترک جب بھی کسی جنگ یا جنگل کا سفر کرتے تو بھیڑیے کی خال کو اس طرح پہن لیتے کہ اس کا سر ان کے سر کے اوپر آ جاتا اور ترکوں اور منگولوں کا ماننا تھا کہ اس طرح نہ صرف دشمن پر خوف مسلط رہتا ہے بلکہ جنگل سے گزرتے وقت کوئی جنگلی جانور یا درندہ بھی انسان کے نزدیک تک نہیں آتا نظرین جانوروں سے مطالق مشہور کتاب حیات الحیوان کے مطابق جنگل کے تمام جنور بھیڑیے سے ڈرتے ہیں اور پرانے زمانے میں جو لوگ گھروں میں کبوتر رکھتے تھے تو کبوتروں کے پنجرے کے پاس وہ بھیڑیے کا سر لٹکا دیتے تھے جس کی وجہ سے بلی اور کتے کبوتروں سے دور بھاگتے تھے نظرین سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھیڑیہ ایک آنکھ سے سوتا ہے اور جب بھیڑیہ ایک آنکھ کی نیند پوری کر لیتا ہے تو پھر دوسری آنکھ کی نیند پوری کرتا ہے زخمی بھیڑیہ اپنے ریور سے چھپ کر رہتا ہے ورنہ دوسرے بھیڑیے اسے مار کر کھا جاتے ہیں اگر بھیڑیے کا ریور کسی انسان پر حمل آور ہو جائے اور انسان ان میں سے کسی ایک کو ایسا زخمی کر دے کہ اس کا خون نکال دے تو باقی بھیڑیے انسان کو چھوڑ کر اسے کھا جاتے ہیں یعنی بھیڑیے کو دوسرے بھیڑیے کو زخمی دیکھنا پسند نہیں نظرین بالغ یا جوان بھیڑیے کی لمبائی چھے سے سات فٹ تک ہوتی ہے جس میں دم کی لمبائی شامل ہے ان کا عموماً وزن تیرہ سے اناسی کلو گرام تک ہو سکتا ہے جو مختلف اقسام میں جدا ہے بھیڑیے کا قد عموماً بیس سے اٹیس انچ تک ہوتا ہے اور ان کے جسم پر گھنی پشم ہوتی ہے جو جلد سے اوپر دو تہوں پر مشتمل ہوتی ہے اوپر والی تیہ گرد جبکہ نچلی پانی سے جلد کو بچاتی ہے اس پشم کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے جس میں خاکستر، سفید، سرخ، دھورا اور سیاہ رنگ کی آمیزش ہوتی ہے نظرین اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ تو معلوم نہیں مگر کچھ محققین نے لکھا ہے کہ بھیڑیا جنات کو دیکھ بھی سکتا ہے اور ان پر حملہ آور بھی ہوتا ہے اسلام میں بھیڑیا کا گوشت کھانا حرام ہے نظرین بھیڑیا ایک گوشت خور جانور ہے جو ممالیہ درجہ سے تعلق رکھتا ہے گھریلو سطح پر سودائے ہوئے کتے بھیڑیا کی ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں حالیہ دور میں ہوئی ایک تحقیق سے اندازہ ہوا ہے کہ سودائے ہوئے کتے کی نسل تقریباً سولہ ہزار تین سو سال پہلے چین کے دریاں ینگزی کے علاقے میں پائے جانے والے بھیڑیوں سے ملتی ہے سائیبیریا کے کتے جن کو سائیبیرین ہسکی کہا جاتا ہے ان کی شکل بلکل بھیڑیے جیسی ہوتی ہے بھیڑیے کی کئی زیلی اقسام بھی ہوتی ہیں جن میں عام خاکستری بھیڑیے اور کتبی بھیڑیے مشہور ہیں کتاب حیات الحیوان میں کالے بھیڑیے کا ذکر بھی موجود ہے جس کو الاطلس کہا جاتا ہے نظرین بھیڑیے کی کئی اقسام کو عالمی ادارہ ماہولیات اور عالمی ادارہ برائے تحفظ قدرتی وسائل کی جانب سے خطرے میں قرار دیا گیا ہے اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ اقسام جلد یا بدیر قرائے ار سے ختم ہو جائیں گی نظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ نظرین ہم نے اپنے نئے چینل قصہ خانی کا آغاز کیا ہے جہاں آپ کو ملیں گے اسلامی قصے سچی کہانیاں حیرت انگیز داستانے افسانے حکایات بائیوگرافیز تاریخی واقعات اور بھرپور معلومات پر مبنی ویڈیوز وہ بھی مستند دلیلوں اور مکمل حوالاجات کے ساتھ سبسکرائب کریں ہمارا نیا چینل قصہ خانی اور معلومات کے سفر میں ہمارے ہم سفر ہو جائیں اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو